بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ اور جے یو آئی فے کے چیئرمن مولانا فضل الرحمن کی طبیعت کے حوالے سے انتہائی تشویشنا قبریں ہیں جو موصول ہو رہی ہیں اور تمام تر سیاسی سرگرمیاں جو ہیں ان کی وہ بھی اس وقت موطل کر دی گئی ہیں اور یہ تمام تر چیزیں کیا ہیں کیا اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ہمارے کچھ ذرائع ہیں جو کہ جے یو آئی کے اندر موجود ہیں وہ اس وقت کیا کنفرم کر رہے ہیں اور کرونا وائرس کا جو ٹیسٹ ہوا ہے مولانا فضل الرحمن کا اس پر کیا کہا جا رہا ہے جے یو آئی فے کی جانب سے اور ایمبگوٹی کیوں پائی جا رہی ہے کیوں باتیں چھپائی جا رہی ہیں یہ تمام تر چیزیں ہیں جن کے متعلق آپ کو بتانا ہے رات گئے یہ خبر سامنے آ چکی ہے جو آپ کے سامنے رکھی جائے گی چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ برقرار رہ سکے ناظرین اکرام پاکستان کے اندر اس وقت آپ کو پتا ہے کہ تیسری لہر کرونا وائرس کی جو ہے وہ سر اٹھا چکی ہے اور اس کی تباہکاریاں جاری ہیں اور لاہور شہر کے اندر اگر ہم پوزیٹیوٹی ریشو دیکھیں تو وہ پہلی اور دوسری لہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے اب اس ساری صورتحال کے اندر اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے سب کو اپنی عفض و امان میں رکھے آپ سب کو آپ سب کے اہلے خانہ کو بھی اس موزی مرض اور اس موزی وبا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھے لیکن ظاہری بات ہے احتیاط جو ہے وہ بھی انسان کے ہاتھ میں ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو جب کرونا وائرس ہوا اور انہوں نے وہ جو وائرس جب ان کے اعلان کیا گیا وہ اس کے دو دن بعد تھا جب انہوں نے ویکسین لگوائی تھی امان نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ویکسین کے بعد عمران خان کو یہ وائرس ہوا ہے یا تو ویکسین ایک دھوکہ ہے یا تو ویکسین ایک ڈراما ہے یا پھر یہ کرونا وائرس کی ووا جو ہے یہی ایک دھوکہ یہی ایک وائرس اور یہی ایک جھوٹ ہے تو اس ساری صورتحال کے اندر بڑی تنقید بھی ہوئی کیونکہ یہ ایک مس انفرمیشن تھی ویکسین کے حوالے سے اور یہ ایک سیاسی لیڈر کو زیب نہیں دیتا تھا اویسی بات ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرتے کیونکہ ظاہری بات ہے ویکسین کا پہلا ڈوز لگنا ہے اس کے اکیس دن بعد دوسرا ڈوز لگنا ہے اور اکیس دن کے بعد جب دوسرا ڈوز لگے گا تو اس کے چودہ دن کے بعد انٹی باڈیز بننا شروع ہوتی ہیں بن نہیں جاتی تو یہ ایک بڑا لمبا پروسس ہوتا ہے لیکن اس سب کے اندر مولانا فضل الرحمن نے اس پورے کے پورے وائرس کو ہی انہوں نے جھوٹ کہہ دیا اور ڈراما اور ڈھونگ کہہ دیا اب اس ساری صورتحال کے اندر اب جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے ایک تو وہ کافی پریشر میں اور کافی ٹینشن میں بھی تھے پی ڈی ایم کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے اور ظاہری بات ہے ایج بھی ان کی زیادہ ہے اللہ تعالی مولانا صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں مولانا صاحب کو صحت ایک کاملہ عجلہ عطا فرمائے اور مولانا صاحب جو ہیں وہ روبہ صحت ہو جائیں سیاسی ڈیفرنسز جو ہوتے ہیں وہ اسائیڈ آپ کو رکھنے پڑتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں میں یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں یہ دعائیہ کلمات ضرور ادا کروں گا عمران خان صاحب کے وقت بھی ہم نے کیے اور اب بھی کر رہے ہیں اور جو کوئی اس موزی مرض سے اس وقت نبردازمہ ہے یا پھر کسی بھی مرض سے اللہ تعالی شفاہ تا فرمائے ان سب لوگوں کو ناظرین اکرام مولانا فضل و رحمان کی متعلق جو اطلاعات ہیں وہ زیادہ حوصلہ افضا نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے اور تمام تر پولٹیکل ایکٹیوٹیز جو ہیں سیاسی سرگرمیاں جو ہیں تمام تر سیاسی امور جو ہیں مولانا فضل و رحمان نے وہ موطل کر دی ہیں اور یہ ایک ایسے وقت میں انہوں نے سب کچھ کیا ہے جب اس وقت پی ڈی ایم کو کہا جائے کہ سب سے زیادہ ضرورت اگر مولانا فضل و رحمان کی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا انہ اور مریم کو تنبی کی کہ یہ بچگانہ بیانات نہ دیں ان کے والدین سے بھی بات کی جیسے کوئی ہیڈ ماسٹر جو ہوتا ہے وہ دو بچے آپس میں لڑتے ہیں تو ان کے والدین کو شکایت لگاتا ہے تو مولانا صاحب نے اس طرح کی شکایت بھی کی اور اس ساری صورتحال کے اندر مولانا پریشر میں بھی تھے کہ یہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ آخر اچانک یہ کیسے زرداری نے کیا گیم کی کیسے شرازہ بکھر گیا اور مولانا صاحب جو خواب دیکھ رہے تھے ظاہری بات ہے ان کے اپ علماء اسلام پاکستان یا پھر جمعیت علماء اسلام فے جو ہے اس کے ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمن کی طبیعت اس وقت بگڑ چکی ہے اور وہ اس وقت روبہ صحت نہیں ہے پی ڈی ایم کے سربراہ کو دو روز سے شدید بخار کی شکایت ہے جو کہ اب تیز ہو گیا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اٹھالیس پچاس گھنٹے ہو چکے ہیں جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں جب یہ پوسٹ ہو رہی ہے اس وقت تک کی میں آپ تک اپ ڈیٹس رکھ ر رہا ہوں تو مولانا صاحب کا بخار جو ہے وہ اتھرنے کا نام نہیں لے رہا لے رہا اور اس ساری صورتحال کے اندر مولانا فضل الرحمن جو ہیں ان کا کرونا کا ٹیسٹ بھی ناظرین کرام کروایا گیا ہے جس کی ریپورٹ جے یو آئی ذرائع کے مطابق جے یو آئی جو ریپورٹ کر رہی ہے اور آفیشل جو انہوں نے اس ٹانس بتایا وہ یہی ہے کہ مولانا صاحب کی جو کرونا وائرس کی ریپورٹ ہے وہ منفی آئی ہے نیگٹیو آئی ہے لیکن اس کے اندر آگے چل کے کچھ چیزیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی ہیں طبیعت ناسازی کے باعث مولانا فضل الرحمن نے تمام تر سیاسی سرگرمیاں موطل کر دی ہیں اور ڈاکٹرز کی جانب سے بھی مولانا فضل الرحمن کو گھر پر اکیلے رہنے اور آرام کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور کسی سے نہ ملنے کا کہا گیا ہے اور ظاہری بات ہے کہ بائرس اگر ہے یا نہیں ہے اس پر آگے جا کے جو اندرونی ذرائع ہیں اس پر تمہیں بات کریں گے ہی کریں گے لیکن اس وقت جو اطلاعات ناظرین کرام سامن میں آ رہی ہیں وہ بڑی ہی تشویشناک بھی ہے مولانا صاحب کے حوالے سے کیونکہ اس سب کے اندر اب جو معاملہ ہے وہ کسی بھی صورت بہتر نہیں آ رہا کیونکہ جو جے یو آئی کے اندرونی ذرائع اب جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ابھی تو آپ نے اوفیشل ورزن سنا ہے اب آتے ہیں اصل کہانی کے اوپر مولانا کا کرونا ٹیسٹ جو کروایا گیا ہے اس کے حوالے سے متضاد خبریں آ رہی ہیں اور جے یو آئی کے اندرونی ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں ان کی کرونا کی جو ریپورٹ ہے اسے چھپایا جا رہا ہے کیونکہ اگر یہ کرونا پوزیٹیو کا بات سامنے آ جاتی ہے تو مولانا صاحب کا جو بیان ہے اسے بنیاد بنا کر بہت زیادہ تنقید کی جائے گی کہ کچھ دن پہل اس کو اس ویکسینیشن کو ڈراما کہہ رہے تھے تو اس ساری صورتحال کے اندر مولانا فضل اور امان کو اب خود دو گیا تو ساری بات ہے لیکن یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ تنقید ہو اور اسے چھپانا نہیں چاہیے میڈیکل ریپورٹ کے حوالے سے یہ بھی دعوے کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ان کی کرونا ریپورٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں آئی ٹھیک نہ آنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ پوزیٹیو ہے جبکہ دوسری طرف جے یو آئی فے کے ذرائع جو ہیں جے یو آئی فے کا آفی جو سٹانس ہے وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ یہ ریپورٹ جو ہے یہ منفی ہے طبیعت ناسازی کے باعث میں اب آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اندرونی اختلافات بھی جو چل رہے ہیں پی ڈی ایم کے اندر اس معاملے میں بھی مولانا فضل اور امان جو ہیں وہ اس وقت شدید پریشر میں بھی ہیں شدید ٹینشن میں مبتلا بھی ہیں تو اس سب کے اندر بھی ڈاکٹرز نے انہیں کہا ہے کہ آپ نے اب کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں لینی کسی قسم کی کوئی سیاسی آپ نے میٹنگ نہیں کرنی کسی بھی قسم کی کوئی سیاست کی طرف آپ نے روخ نہیں کرنا اور اس ساری صورتحال کے اندر پی ڈی ایم جس کا شرازہ اس وقت تقریباً بکھر چکا ہے اور اس کے تابوت میں آخری کیل آصف علی زرداری نے ٹھونک دیا ہے اب وہ پی ڈی ایم عملاً تو ختم ہو چکی ہے پی ڈی ایم مائنس پیپلز پارٹی کیا بچ جاتا ہے کیونکہ میں اس بات کو بڑا ریپیٹ کیا کہ مولانا صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ دس میں سے نو پارٹیاں استیفے دینے پر تیار ہیں ان نو پارٹیوں میں جیسے تو پانچ پارٹیوں کی کسی سمبلی کے اندر سیٹ ہی نہیں ہے تو یہ دو بڑی پارٹیاں ہی تھیں جن کے استیفے میٹر کرتے تھے ایک پارٹی تھی پیپلز پارٹی اور دوسری تھی نون لیگ اور نون لیگ جو ہے اب وہ بھی نہیں دے گی کیونکہ شہباز شریف جو ہے انہوں نے حمزہ شہباز کو یہ ہدایت کی ہے کہ تم نے آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بیان نہیں دینا مریم جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر اور ملالا فضل الرحمن اس سارے معاملے کے اندر باقاعدہ طور پر مہا ذرائی کر رہے ہیں وہاں سے تنقید کے نشتر برداشت کر رہے ہیں تمہیں آگے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ادھر سے مریم نواز جو ہیں ان کا پتہ بھی صاف کی ہے جانے کی تیاری کی جا چکی ہے پی ایم ایلین کے اندر اس ساری صورتحال کے بعد ملانا صاحب جو ہیں ان کے پاس کوئی راہ نہیں رہے گی کہ وہ کسی جانب جا سکیں تو اب جو معاملہ ہے وہ ملانا صاحب کے لیے پولٹیکلی بھی اچھا نہیں ہے لیکن اب اس سب کے اندر جو صحت کی ب باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی تشویشناک ہیں جو بھی ہے اگر پوزیٹیو ہے بھی تو مجھے نہیں لگتا چھپانا چاہیے کوئی شخص تنقید نہیں کرے گا بلکہ سب دعا کریں گے اور جو دعا نہیں کرتا وہ اپنی اخلاقی اقدار جو ہیں انہیں ایک مرتبہ پھر سے سوچے کہ اس کی اخلاقی اقدار جو ہیں وہ پست ہیں ملانا صاحب کے ساتھ سیاسی اختلافات تو ہو سکتے ہیں لیکن ان کی ان تمام ترچیزوں کے اوپر کوئی تنقید نہیں ہونی چاہیے اللہ اللہ ملانا صاحب آپ کو صحت دے ہم سب کو آپ کو مجھ کو ہم سب کو ہمارے علی خانہ کو اس موزی بار سے محفوظ فرمائے اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے اردگرد لوگوں کا بھی رویس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات